مومن چین کے طور پر ہم یہاں ٹی پو چاپر کر رہے ہیں عظم اٹھایا ہے کہ عورتوں کو انڈیا میں محفوظ ایک ایسا ایکٹ دلائیں جو ریپ کرنے سے پہلے جرم کرنے سے پہلے لوگ خوف میں آ جائیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گربہ گاہ میں بھی ہمارا جو کنکلوجن پرگرام ہے ابھی فنکشن حال میں چار بجے پر ہم لوگیں منقض کیے ہیں عورتوں کی حفاظت ایک کلیکٹر ذمہ داری ہے ہم مرد اور حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس محیم سے جڑے اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں آج یہاں پر ہم لوگ نیشنل وائٹ کیمپین دے کر نکلے ہیں دو اکٹوبر سے دو ڈیسنبر تک آج ہمارا یہ سکھ احتجاج ہے جو ہومن چین کے طور پر ہم یہاں ٹی پو چاپر کر رہے ہیں ہم یہی میسیج جو لوگوں کو دینے کے لیے دو مہنے کا کیمپین نکالے ہیں کہ آج انڈیا میں یہاں پر عورت محفوظ نہیں ہے کسی شعبے میں بھی آج جائیں گے ہم تو یہاں پر آپ کو عورت محفوظ نہیں دکھائی دے گی جہاں پر ہم ٹرائیلنگ کرتے ہیں وہاں پر بھی نہیں جہاں جواب کرتے ہیں عورتیں وہاں پر بھی نہیں اسی تکلیف اور درد کے ساتھ ہماری اومینڈیا مومنٹ نے ایک اعظم اٹھایا ہے کہ عورتوں کو انڈیا میں محفوظ ایک ایسا ایکٹ دلائیں جو ریپ کرنے سے پہلے جرم کرنے سے پہلے لوگ خوف میں آ جائیں تو ہماری ڈیمانڈ گورنمنٹ سے یہی ہے اومینڈیا اومینڈ کی طرف سے کہ ایک خانون ایسا بنائے جو ریپسٹ کو کاب جائیں آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر حال میں ہم لوگ تکلیف اور اس میں گزرتے ہیں لیکن گورنمنٹ اس پر کوئی غور فکر نہیں ہے یہاں تک کہ پولیس بھی اس چیز کو نظرانداز کرتی ہے مجرموں کو ساتھ دیتی ہے اور کوٹ بھی انہیں جلد سے جلد بیل دے دیتی ہے اسی طرح سے ہم لوگ نیشنل وائٹ سولہ ڈسٹیک اور سترہ اسٹیٹ میں ہماری نیشن وائٹ کیمپیننگ چل رہی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گربہ گاہ میں بھی ہمارا جو کنکلوجن پروگرام ہے ہم لوگ منقض کیے ہیں کہ عورتوں کی حفاظت ایک کلیکٹیوٹی ذمہ داری ہے ہم مرد اور حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس مہم سے جڑے اور اپنی ذمہ داری کو با خوبی نبھائیں کہ ایک عورت دنیا میں بخار کے ساتھ جینے کی ڈگنیٹی رکھتی ہے اور انہیں حق ہے کہ ایک عزت کے ساتھ احتران کے ساتھ زندگی گزارے لیکن آج منقض حضرات کو بھی اتنے خوف میں کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی آواز اٹھانے کے لئے سوچ رہے ہیں کہ کہیں ہم آواز اٹھائیں گے تو ہم پر گولی نہ چلا دی جائے لاتی چارج نہ کر دیا جائے لیکن آج ہمیں خوف سے جینے کا نہیں ایک بخار اگر ہمارے میں زندہ رکھنا ہے تو ایک بخار کے ساتھ ہم باہر آ کر ہماری آوازوں کو گلند کرنا ہے تب ہی ہماری عورتیں اور مرد حرزات دونوں میں پوچھیں